دیکھو انڈیا میں جو سیچویشن چل رہا ہے نا اس میں اگر آپ اپنا ماسک نہیں پہن رہے ہو تو مجھے نہیں پتا آپ کا لاسٹ آور کب آ جائے گا اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا خیر میں آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں ایمازون کے لاسٹ آور کے سٹوڈی پلات کے بارے میں سو یہ فالو کر رہا ہے عروب سنگھ کو جو ممبئی سے آیا ہے ایک کیس کو سالف کرنے کے لئے نیپال جہاں پر ایک بنگولی ایکٹرس کا مرڈر ہو گیا ہے اور وہ کیسے ہوا ہے اور اس کی اراؤن کیسے ٹریجڈیز گھوم رہی ہے وہ تو آپ ایمازون پر دیکھ کر پتا کر لینا لیکن یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کیا یہ شو آپ کے ٹائم کے لئے ورث اٹ ہے یا یہ بلکل ٹائم ویسٹ ہے خیر میں ڈاریکٹ پوائنٹ پہ آؤں تو آپ کو بتا دوں کہ یہ شو بہت ہی بلو ایوریج ہے کیونکہ اس شو میں آپ کو لیزی رائٹنگ لیم ڈاریکشن اور لاؤزی ایکٹنگ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پھر اگر میں فلپ بھی ورڈز کروں تو لاؤزی ڈاریکشن اور لیم ڈاریکشن اور لیم ڈاریکشن دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ جس طریقے سے ایک تو یہ شو لکھا گیا ہے وہ اتنا زیادہ انٹریگنگ نہیں ہے جتنا کی یہ شو ہو سکتا تھا آپ کو بہت سارے لوپھولز دیکھنے کو ملیں گے اس شو میں جو آپ کہیں گے کہ چل کیا رائی ہے مطلب رائیٹر دکھانا کیا چاہتا ہے اور ڈاریکشن ڈاریکٹر ہمیں کیا شو کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی ایسا ایکٹر نہیں ہے جس کی آپ کو پرفارمنس ہے نا سوریڈ لگے اور آپ کہے کی ایک ایسا کیریکٹر تھا جس نے کی پرفارمنس بہت زیادہ بیشتی ہے کوئی بھی ایک ایسا کیریکٹر نہیں ہے اور جو ان کے کیریکٹر ڈیپتھ کی بھی بات کروں تو وہ بھی بلکل بھی ٹاپ نوچ نہیں ہے آپ کو لپولز اگین دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کا ماسک نہیں جاتا ہے تو آپ کو یہ اوپر کرنا ہے یہاں پہ نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو فالو بھی کرنا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بات کروں سٹوری میں کانٹینیوٹی کی بہت زیادہ پرابلم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ اور تھرڈ اپیسوڈ میں آپ کو یہ چیز نوٹیس ہو جائے کہ میں یہاں پہ سپوائل کرنے باتا لیکن میں نے بس کسی طریقے سے خود کو روک لیا خیر یہاں پہ اور بھی سارے پوائنٹس لکھیں میں نے کہ ایک تو بیکگراؤنڈ سکور اس کا بیکگراؤنڈ سکور بہت زیادہ انوئنگ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم واپس سے کوئی ٹی وی کے زمانے میں آ گئے ہیں اور کوئی پرانا نائنٹیز کا کوئی شوہ دیکھ رہے ہیں تو ایسا بیکگراؤنڈ سکور ہے جو کہ ایریٹیٹنگ ہے اور اگین میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لوں گا بس یہ کہوں گا کہ یہ شوہ بیلو ایوریج ہے اور آپ اگر اسے سکپ بھی کر دے تو کوئی ایسا سچ فرق نہیں پڑنے والا ہے لیکن ہاں اس کے لاسٹ کے دو جو ایبیسوڈز ہیں وہ کافی اچھے سے ٹاریک کیے گئے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو کلیف آنگر چھوڑ کے گئے ہیں وہ ایک انٹریگنگ پوائنٹ ہے صرف جو لاسٹ میں آتا ہے اس کے علاوہ شروعات سے لے کے سکسٹ ایبیسوڈ تک کوئی اتنا گریپنگ چیزیں نہیں ہیں تو وہ چیزیں ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا and as always as